اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو جی ویورز دیکھ رہے ہیں جیو ڈرام ماس سیریز میں جان نسار اور وہ بھی تصویر کہانی میں تو جی اگر آپ لوگوں کو تصویر کہانی پسندہ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے تاکہ میں نئے اور اچھے اچھے ڈرام ماس تصویر کہانی میں لے کے آم تو جی اس میں تو آکے ابو آتے ہیں نشیر ماں کے پاس اور ان سے آکے کہتے ہیں کہ پلیز ایک بار دعا سے ملنے اور اس کی بات سننے تو نشیر ماں کہتا ہے کہ آپ اور بات کرنی ہے تو کریں میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا بلکل بھی ادھر سنبل کی جدر شادی ہو کے جاتی ہے تو اس کی ساس اسے وہ باتیں سناتی ہیں سنبل اور اس کا حسپین خزر سوکے اٹھتے ہیں لیٹ آتے ہیں اور ناشتہ مانگتے ہیں تو اس کی ساس وہ باتیں سناتی ہیں کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے دبہر کا ٹائم ہو گیا ہے لوگ لنچ کر کے بھی بیٹھ گئے ہیں اور یہ شریف گھرانوں کی بہو بیٹوں کا کام نہیں ہے اتنی بجے اٹھنے کا بندہ ٹائم سے اٹھتے ہیں ساتھ بیٹھ کے سب کے ناشتہ کرتے ہیں یہ کیا کیا تو فیضر کہتا ہے کہ کوئی بادنی امی وہ تھکاوٹ ہوگی تھی تو اس لیے وہ نہیں اٹھا گیا تو اس کی ماں کہتی ہے تم تو ان کی زبان نہ ہی بولو نہ کوئی جہیز لیا ہے نہ انگوٹھی لی ہے کوئی ان سے تو ان کا کوئی خرچہ بھی نہیں کروایا تو اس کی بہن کہتی ہے کہ شاید ناشتہ ان کے گھر سے آنا ہوتا تو فیضر کہتا ہے کہ میں نے تو وہ بھی منع کر دی ہے کہ ادھر سے کوئی ناشتہ نہیں آئے گا تو اس کی ماں اسے پھر ڈانٹنے لگ جاتی ہے اور سنبھل روتی روتی کمرے میں چلی جاتی ہے ادھر جیسے وہ دعا کے ابو گھر آتے ہیں تو اس کے امی پوچھتی ہے کہ کیا بنا تو پھر اس کے ابو بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتا دعا کے بارے میں تو اس کے امی کہتی ہے کہ اگر وہ آپ سے بات نہیں کر رہا تھا تو آپ لیز مجھے لے جائیں تو میں بات کروں گا کروں گی دعا کے بارے میں لیکن اس کے ابو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا ادھر خیزر کے امی نے ان کی فیملی کو بلوا لیتی ہے سنبھل کی صبح صبح انہیں بلوا آ کے تو وہ باتیں سناتی ہیں نا کہتے ہیں کہ تم لوگ انہیں کیا تربیت کی اپنی بیٹی جی یہ کام ہے ایک بجے اٹھ کے آئی ہے مہرانی پہلے دینی اس کا یہ حال ہے تو آگے اس نے پتہ نہیں ہمارے حسط کیا کرنا ہے تو خیزر کہتا ہے کہ امی چل پاس بھی کرتے ہیں آپ نے تو ایشو بنا لی ہے اس بات کو تو وہ کہتے ہیں تم تو چک کرونا تو مہرے جیسی ہوتے ہیں خامد جو ران مریض ہوتے ہیں تو اتنا کہا کہ وہ اندر چلی جاتی ہیں تو پھر وہ سرفراہز جو ہے وہ بھونا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو پہلے خیزر کا پتہ تھا یہ ایسا ہی ہے اور کرو اپنی مرضی سے درشتہ اب اونچے اونچے بھونے لگ جاتا ہے تو خیزر کی امی آ جاتی تو وہ کہتی ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ کیسا خاندان ہے جیسا بھائی ہے ویسے ہی اس کی بہن بھی ہوگی تو وہ خوب لڑتے ہیں تو اسے لے کے تو چلا جاتا ہے ادھر آ کے پھر اس کے سنبل کے ابو سے کہتا ہے کہ یہ تماشا لگا ہے تو اس کے ابو کہتا ہے ابھی تو مقافہ تعمل شروع ہی ہوا ہے آگے آگے دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے تو پھر یہ غصے میں کچھ بول کے سرفراز چلا جاتا ہے تو اس کے امی کہتا ہے اس کو کچھ زیادہ اینہی غصہ آنے لگ گیا آج کل تو اس کے ابو پھر اسے غصے سے اس کے امی کو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہے تو اس کے امی بھی پریشان بیٹھی ہوتی ہیں ادھر سرفراز پیسے کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ کوئی کشمالا کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے وہ کہتی ہے کہ میں پیسے ابھی نہیں رینج کر سکتی جب تک اس کی طلاق نہیں ہوگی تو میں پیسے نہیں دوں گی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے آپ نے پہلے کہتا ہے کہ جتنے مرضی پیسے لینا تو اب مکرنگ اپنی بات سے مجھے بیس لاکھ روپیہ چاہیے تو کشمالا اس پر پریشان ہو جاتی کہ کٹھا بیس لاکھ تو وہ اس کے بتائی ہوئی جگہ پہ آتی ہے پیسے لے کے تو وہ پیسے دے کے کہتا ہے کتنے پیسے ہیں تو کشمالا کہتی ہے کہ دو لاکھ ہے تو کہتا ہے کہیں بیس لاکھ کی بات ہوئی تھی اور دو لاکھ ہے تو کشمالا کہتی ہے اتنا ہی گنیمت جانو ورنہ ان سے بھی ہاتھ دو بیٹھ ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے دشمنی لے رہی ہے اور تمہیں بتا ہے کہ جب بزنس پارٹنر آپ اس میں دشمن بن جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے راز اگلتے ہیں تو وہ کہتی مجھے دھمکیاں لگا رہے ہو تو اتنے میں پھر وہ اپنے گارڈز کو بلاتی ہیں اور آسر فراز کو کہتی ہے کہ اتنا ٹریلر کافی ہے کہ کچھ اور بھی دکھاؤں آگے تو سر فراز نہ چپ کر جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے تو کشمالا یہ کہہ کر گارڈز کے ساتھ نیچے چلی جاتی ہے سر فراز ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے تو اسے دعا کال آتی ہے اور وہ کال کر کے کہتی ہے کہ اب تو میں نے ہر صورت میں آپ سے شادی کرنی ہے بس میں بزر میں سے طلاق لے لوں بس مجھے آپ ایک بر بتا دیں کہ آپ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کرنے تو وہ بتا دیتا ہے کہ میں کشمالا کے کہنے پر کر رہا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے ملیں پھر کہیں پھر نہ میں نے تفصیل سے بات کرنی ہے مجھ پہ کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا تو بس مجھے آپ پہ بس اعتبار ہے میرے تو گھر والی میرے دشمن بن گئے ہیں تو وہ پھر ہوتل میں آکے تو باتیں کرتے ہیں تو وہ اسے سناتا ہے جو کشمالا نے اس کے ساتھ باتیں کی ہوتی کہتا ہے میرے پاس ریکارڈ ہے اس کے نا کافی زیادہ دعا کہتی ہے ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے ان باتوں سے اگر زنوی مجھے طلاق دے گا تو پھر میرا فیلحال تو میرا گھار یہ میرے نام ہے تو کچھ ایسا ہو کہ سارا کچھ ہی ہے ہم مجھ سے لے لیں تو ادھر وہ پلاننگ کر رہے ہوتی ہیں ادھر کشمالا اپنے ساس و سر کو پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو اس نے اسے بدنام بھی کی ہے اس کی عزت بھی نلام کی ہے اس کی جان لینے کی بھی کوشش کی ہے پھر بھی پتہ نہیں انہوں شیرما کو کیا دعا میں نظر آتا ہے جو اسے طلاق نہیں دے رہا اسے جان نہیں چڑھوارا تو اس کے ماما بھی یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ چلو کرتے ہیں کچھ اب دیکھئے نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے ساتھ رہیے